آج میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو اور اچھوتے ٹاپک کے ساتھ ٹاپک ہے ہمارا ریسرچ فلسفیز جیسا کہ آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ تین جو پرومیننٹ ریسرچ فلسفیز ہیں اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن ہم نے صرف تین جو بہتی نمائیہ ہیں پوزیٹیوزم، انٹرپیٹیوزم اور پیگمٹیزم یہ تین ریسرچ کی فلسفیز ہیں کس انداز سے جو ریسرچر ہے وہ سوچتا ہے اور مختلف جو فلسفر ہیں وہ کس قسم کی ریسرچ کو پریفر کرتے ہیں آج ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ آپ بطور ریسرچر یا بطور سٹوڈنٹ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ریسرچ کا جو فلسفہ ہے کیسے ایوال ہوا اور وقت کے ساتھ ساتھ ضرورت کے مطابق جو فلسفیز آفی ریسرچ ہیں وہ کیسے چینج ہوتی رہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو ریسرچ فلسفی ہے وہ ہے پوزیٹیوزم دارون نے جو ایولوشن کی تھیری دی اس تھیری کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ امرج ہونا شروع ہوئی اسی تھیری اور اس پیراڈائیم کو فالو کرتے ہوئے بہت ساری فلسفیز امرج ہوئی ان میں جو پوزیٹیوزم ہے وہ بھی اسے لنک کرتی ہوئی آپ کو نظر آئے گی یہ کہتی ہے ریسرچ شڑ بھی کیسی ہونی چاہیے بطور ریسرچر آپ سوچتے ہوں گے نا کہ میں ایسی ریسرچ کروں کہ جناب بہت ہی ریلائیبل ہو پروو کی جا سکے اور اس کو ٹیسٹ کیا جا سکے جنرلائیزیبل ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پوزیٹیوزم ہیں پوزیٹیوزم جو فلسفی ہے وہ ایسی ریسرچ کرنا چاہتی ہے جس کے اندر کیا ہو نمبر ون ابجیکٹیو ہونی چاہیے to the point جو بھی ڈیٹا لیا جائے to the point ہونی چاہیے اور اس کے اندر ادھر ادھر کی ہینکی پھینکی ہم نہیں مار سکتے تو یہ ہماری ایک سوچ ہوتی ہے بطور ریسرچر کے ریسرچ ہماری بلکل ابجیکٹیو ہونی چاہیے دوسرا کنٹرولڈ انوائرمنٹ کے اندر اس کے اوپر باہر سے اور کوئی چیزیں انفلوینس نہ کریں نمبر تھری ریالیٹی یہ بلیو کرتی ہے یا جو ریسرچر کی بات کر لیں میں آپ کی بات کر لوں تو آپ اگر ایسے ریسرچر ہیں پوزیٹیویسٹ ہیں تو آپ کا یہ بلیو ہوگا کہ ریالیٹی وہی ہے جو ابجیکٹیو ہے اور جو میئرے بل ہے جس کو دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں جس کو میئر کر سکتے ہیں اور ریالیٹی to the point ہے ٹھیک ہے ہر اس چیز کو آپ ریال تصور کریں گے جو ابجیکٹیو ہوگا اور جو میئرے بل چیز ہوگی سمجھ لگے یہاں تک آگے بڑھتے ہیں knowledge can be proved knowledge وہ ہے جو prove کیا جا سکتے ہیں اب کون سا جو empirical knowledge ہوگا جو senses کے ذریعے حاصل کیا ہوگا جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں touch کر سکتے ہیں prove کر سکتے ہیں تو knowledge یہ philosophy مانتی ہے کہ knowledge کو ہم prove کر سکتے ہیں اور knowledge اس کے علاوہ وہ knowledge کو تسلیم ہی نہیں کرتے اگر اس قسم کا mindset ہے اس قسم کی philosophy آپ کے ذہن میں ہے یا جو philosopher اس کے بارے میں سوچتے ہیں جی quantitative and experimental اب method کون سے لگیں گے quantitative لگیں گے اور experimental method لگیں گے صاف ذہر ہے جب objective رہنا ہے جب آپ نے to the point بات کرنی ہے measurable آپ کو data چاہیے data analysis بھی اسی انداز سے کریں گے تو آپ کا جو research کا design ہوگا وہ یا research method جو آپ لگائیں گے quantitative یا experimental method لگائیں گے اور statistics کے ذریعے آپ اس کا analysis کریں گے numbers game آپ کریں گے اور آپ کا جو data ہوگا اس کو ہم measure کر سکتے ہیں یا numbers کے ذریعے denote کر سکتے ہیں تو یہ positive وزم کی characteristics آگے دیکھتے ہیں جی precise and reliable data اب جو data analysis کے بعد جو اس کے results آئیں گے وہ بڑے precise ہوں گے to the point ہوں گے اور can be generalized ان کو generalized کیا جا سکتا ہے جو proved چیزیں ہیں اس کو ہم بڑی population کے اوپر generalized کر سکتے ہیں جو qualitative چیزیں ہیں ہم اس کو اس ایک مقصود طبقے تک رکھتے ہیں اور اس کی جو generalizability ہے وہ اتنا اچھی نہیں ہوتی تو یہ کیونکہ to the point objective اور precise قسم کی study ہوگی اس لیے اس کو generalize کرنا بھی آسان ہوگا اور ہر جگہ اس قسم کی population کے اوپر ہم اس کو implement کر سکتے ہیں یہ تھی positivism philosophy of research اب آگے بڑھتے ہیں آگے ہے جناب آپ کی interpretivism interpretation کسی چیز کی understanding کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہم اس کے context کے اندر اس کے سیاق و سباق کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم کسی چیز کے اوپر study کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں interpretivism یہ research کیا کرتی ہے research can interpret meaning in context ہر چیز ہر چیز تو ہم اس کو senses کے ذریعے approve نہیں کر سکتے context میں دیکھا جائے گا کہ کون سی چیز ریل ہے اور کون سی چیز نہیں ہے یہ آپ کی general قسم کی understanding بنانے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے اپنے انداز سے interpret کرے گا وہ اپنی insight کو سامنے رکھتے ہوئے interpretation کرے گا تو اس philosophy کو interpretivism کہتے ہیں فردر اس میں دیکھتے ہیں reality is subjective truth a point ہر چیز data کے ذریعے numbers کے ذریعے ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو in researcher یا in philosopher کا ماننا تھا کہ آپ objective reality کی اگر اس کی خوج میں جائیں گے تو بہت مشکل ہو جائے گی اب جو reality ہے وہ subjective ہو سکتی ہے subjective duty کو یہ weightage دیتے ہیں understanding insight کو یہ weightage دیتے ہیں صرف number game کے اوپر believe نہیں کرتے اس کے بعد context is important اس کا سیاہ کو سبا آپ کی جو study ہے آپ لوگوں کی nature ان کے behavior کیسے اس کو آپ numbers کے اندر بوک کریں گے تو یہ مشکل ہو جائے گا تو آپ اس context کو دیکھیں گے کہ وہ اگر کوئی ایک رسم کرتے ہیں تو اس کا context ہم دیکھیں گے پھر ہم ان کے behavior کو ہوگا یہ research design جس کے اندر ہم interviews اور content analysis لوگوں سے بات چیت کر کے discussion کر کے focus group کے ساتھ بات کرنے سے ہمیں ان کی insight ہمیں ان کے culture اور ان کی جو social norms ہیں ان کے بارے میں ہمیں پتا چلے گا content ہم دیکھیں گے ان کا literature ہم دیکھیں گے تو جو ہے یہ interpretivism کہتے ہیں further number 5 in depth understanding and insight اس کا کام ہی ہی ہوتا ہے یہ philosopher کہتے ہیں کہ research صرف to the point اور گینے چونے آپ کو عداد اور شمار اگر دے رہی ہے تو وہ اتنا sufficient نہیں ہے researcher insight اپنی develop understanding ہو پورے فینامینا کو تب وہ ایک اچھا researcher کہہ لائے گا تو یہ ایک دوسری perception ہے دوسری approach ہے دوسری philosophy ہے جس کو ہم نے نام دیا interpretivism کا اب جو آگے ہے وہ زیادہ آسان ہے ان دونوں کا مطلب یہاں پر mixture ہے یہ ان دونوں کی لڑائی یہ pure positives جو تھے کہ research بالکل objective ہونے چاہئے جو interpretivism کے اہامی تھے وہ کہتے ہیں insight develop کرنے کے لئے subjective ہوتی ہے reality subjective ہے pragmatism research philosophy کے اوپر believe کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے بھی یہاں ان دونوں میں سے جو useful studies ہیں جو useful research ہے جو زندگی میں کام آتی ہے جو practical ہے جو ہمارے problems کو solve کرتی آپ اس کو implemented in the life research should be useful پہلی یہ کی چیز کہ آپ اس لڑھائی میں کیوں پڑھ ریسرچ objective ہونی چاہیے subjective ہونی چاہیے نہیں جو بھی useful ہے subjective بھی کر لیں objective بھی کر لیں جو جدھر useful ہے اس کو adopt کر لیں تو real life problem ہو سکتے ہیں جی وہ ہم اسے solve کرتے ہیں اس کے بعد reality can be subjective and objective یہ subjective بھی ہو سکتی ہے objective بھی ہو سکتی ہے نمبر 3 knowledge may be acquired through experience ہم دیکھ کے inside سے بات چیز کر کے experience کے ذریعے زندگی گزارنے کے بعد یہ experiential knowledge ہو جائے گا اور دوسرا experiment laboratory کے اندر data driven وہ experimental knowledge ہو سکتا ہے تو دونوں طرح کے knowledge کو یہ philosophy cover کرتی ہے pragmatism لیکن knowledge وہ ہونا چاہیے جو useful ہو اس میں main جو بات کا crux ہے وہ یہی ہے کچھ بھی کر لو knowledge useful ہونا چاہیے practical ہونا چاہیے اور اس کے بعد mixed method یعنی آپ یہاں پر qualitative quantitative ان دونوں کا mixed method لگائیں جدھر جیسے ضرورت ہے اس کے مطابق method آپ apply کر سکتے آپ research study اس کے مطابق change کر سکتے ہیں یا mold کر سکتے ہیں main مطلب اس کے اندر pragma کا مطلب ہوتا ہے practical ہر وہ کام ہر وہ knowledge ہر وہ activity جو practical ہو جو useful جو زندگی میں کام ہوتا ہے جناب کہ وہ practical چیز useful چیز useful study اور ایسا piece of knowledge produce کرے جو زندگی کے اندر کام ہے یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو research philosophies کے حوالے سے تین important philosophies کو ہم نے discuss کیا research سے مطالق اور ویڈیوز دیکھنی ہیں تو آپ میری playlist میں جا سکتے ہیں یو ٹیو سکتے